سر وہ ہم نے آپ کا ویسے عوضہ تو نہیں رکھا بٹھ پوچھنا تھا کہ استیفہ قبول ہو گیا وہ یا غلطی کرتی ہم نے ایسے معاملات میں استیفہ آپ دے دیتے ہیں اس میں قبولی طریقہ بات نہیں ہوتی یہ عوضے جو پارٹی کے ہوتے ہیں وہ پارٹی کی امانت ہوتے ہیں تو میں دوزر انیس سے مرا تھا تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں پارٹی کا کام کر رہا ہوں لیکن میں عوضے پہ نہیں رہ سکتا سر یہ بہت اطلاع تاری تھی کہ مریم نواز صاحب آپ سے ملاقات کریں گی جب مرضی آئیں لیکن ملاقات کوئی ایسی اس معاملے میں اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں بڑھ ہی بین ان ٹاچ نہیں میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی آچہ ابھی وہ مصروف ہیں باہر پور میں ملتان میں سر تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو آ رہی ہیں یہ ری آرگنائز ہو رہی ہے پارٹی ورکرز سے خطاب کر رہی ہیں یا آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں جی بالکل جماعت ہمیشہ اپنی اورنیزیشن مکمل کرتی ہے اس میں اس کی تجدید کرتی ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری کیونکہ الیکشن دب قریب ہیں بائی الیکشن بھی ہو رہے ہیں صبحی کے الیکشن بھی ہیں پھر قومی کے آ جائیں گے صبح صبحی کے الیکشن کی تاریخی سامنے نہیں آئی تاریخ آ جائے گی ابھی نائنٹی ڈیز ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نائنٹی ڈیز میں تو سر الیکشن کروانا ہوتا ہے نا ابھی تو تاریخ ہی نہیں آئی جی الیکشن کمیشن نے دینی ہے وہ دے دیں گے جب نائنٹی ڈیز ہوتا ہے انہوں نے آپ کے گورنر کو کہا گورنر نے کہا میں تو تاریخ نہیں دیتا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں وہ کوٹ چلے گئے پاکستان تاریخ انصاف آپ کے لاو منسٹر کہہ چکے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے جبکہ کانسٹیوشن میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کانون میں اس کی گنجائش موجود ہے اس کے جواز ہوتا ہے یہاں پر تو الیکشن کمیشن نے اب تاریخ دینی ہے گورنر صاحب نے بالکل درست کہا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری آپ الیکشن کروائیں جس تاریخ پر مرضی ہے بچ سر کیا آپ کی جماعت میں کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں ان میں تاخیر کی جائے نہیں ایسی کوئی گفتگو میں نے نہیں سنی ممکن بھی نہیں ہے سر آپ کے جو لیڈرز ٹی وی پہ آ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کون آپ سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے مجھ سے بھی آپ پوچھیں کہ میں وہ ہاں جی بالکل آئین میں گجائش موجود ہے الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن میں اور عارفہ نور ڈیلے نہیں کر سکتے نہ ہی گورنر صاحب کر سکتے ہیں